بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس PCP بورڈ آتے ہیں اور جب ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر 5 بول سپلائی ہو 12 بول سپلائی ہو 15 بول سپلائی ہو یہ ساری سپلائی ہیں ٹھیک ملتی ہیں اور بورڈ کے اندر کہیں پر کوئی بھی فیزیکل ڈیمیج بھی نہیں ہوتا ہے ایم سیو کے اس پاس چیک کرتے ہیں تو کئی طرح کے آٹ پٹ اس سے آٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایم سیو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اور ایم سیو شورٹ بھی نہیں ہوتا ہے ایم سیو صحیح نکلتا ہے لیکن پھر بھی کام نہیں کرتا اور جبکہ ایم سیو کو جو سپلائیوں کی ضرورت ہے جیسے 5 بول سپلائی کی ضرورت ہے تو یہاں پر 5 بول مل لئی ہے یا 3.3 بول سپلائی کی ضرورت ہے وہ بھی مل لئی ہے اس کو لیکن اس کے باوجود بھی ایم سیو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اور پورے بورڈ میں کہیں شارٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے تو آخری کار ایسا کون سا کمپوننٹ ہے جسے چیک کرنا بہت ضروری ہے جس کے خراب ہونے پر جس کے کام نہ کرنے پر یہ پورا پی سی بھی کام نہیں کرتا خصوصاً ایم سیو کام نہیں کرتا ایم سیو کسی بھی طرح کے اپنے آٹ پوٹ سگنل نہیں نکالتا جیسے اس کے اندر آئی سکار سی پروٹوکول ہوتا ہے اس کے اندر ایس پی آئی سیریل پیریفیرال انٹریفیس پروٹوکول ہوتا ہے جو دو آئی سیو کی بیچ میں کومنیکیشن کراتا ہے جیسے آئی سکار سی ہے تو وہ ایپی روم ہے اور ایم سیو ہے تو ان دونوں کی بیچ میں کومنیکیشن رہتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بھی کومنیکیشن نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی پوزیشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم کرسٹل کو چیک کرنا چاہیے اور یہ کرسٹل جو ہے بہت دھر ساری بورڈ کے اندر ایم سیو کے پاس میں ہی دیکھنے کو ملے رہا ہے ایم سیو کے پاس میں ہی لگا ہوتا ہے یہ اور ہم دیکھیں گے اس کے اندر دو پنس رہتی ہیں لگوی دو پن ہوتی ہیں بیسے دیکھنے میں چار بھی ہو سکتی ہیں تین بھی مل سکتی ہیں لیکن ایکچوال جو کام کی پنس ہوتی ہیں وہ دو ہی پنیں ہوتی ہیں ایک پن جو ہوتی ہے وہ انپوٹ ہوتی ہے جو ایم سیو کی طرف سے انپوٹ سگنل اس پر آئے گا اور ایک پن ہے وہ آٹ پٹ آٹ پٹ ہوتی ہے جو ایم سیو کو اکسیلیٹر فرنکنسی آٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے جب یہ اکسیلیٹر فرنکنسی مل جاتی ہے ایم سیو کو ایم سیو اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے اکسیلیٹر فرنکنسی کے بغیر یہ ایم سیو کام نہیں کرے گا اس کی یہ شروعاتی ضرورت ہے اس کی فنڈامنٹل نیڈ ہے کہ کرسٹل سے آکسیلیٹر پلس اس کو ریسیب ہو جیسے اس پر ٹین لکھا ہوا ہے ٹین میگا ہٹس کا کرسٹل ہے کسی پی سی بھی میں یہ بارہ ہٹس کا کرسٹل لگا رہتا ہے اور کرسٹل کے آس پاس میں جو اس کی لوکیشن ہوتی ہے تو کرسٹل کے آس پاس میں ایکس بنا رہتا ہے جہاں پر یہ لگا ہوتا ہے جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے ایکس ایکس لکھا ہوا ہے تو اس میں کام کی پن دو ہی ہیں ایک انپوٹ ہے اور ایک آٹ پوٹ ہے اگر کسی پی سی بھی میں یہ کرسٹل خراب ہو جائے تو آپ یہ ضرور دیکھئے گا کہ اس پر کیا ویلو لکھی ہے تو آپ سیم ویلو کا ہی کرسٹل لگا ہیں اگر آپ نے مان لیجی کہ یہاں پر ٹین میگا ہٹس کا کرسٹل لگا ہوا ہے اور آپ نے ایٹ میگا ہٹس کا یا ٹویل میگا ہٹس کا کرسٹل لگا دیا تو ہوگا کیا کہ جب ایم سیو پر جب یہ اس کی پلس پہنچے گی تو ایم سیو اسے ڈیڈیکٹ کرے گا اور وہ اس فرنکنسی کو انمیچ کر دے گا کیونکہ یہ ای پی روم ہے اس کے اندرے بھی پروگرام پڑھ ہوا ہے جس کے ساتھ کومنیکیشن کرتا ہے تو اس کے اندرے جو پروگرام ہے تو اس پروگرام میں اس طرح سے رائٹ کیا گیا ہے اس پروگرام میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ میں ٹین میگا ہٹس کا کرسٹل ورک کرے گا ٹین میگا ہٹس کی فرنکنسی کی ضرورت ہوگی اب وہاں پر آٹھ میگا ہٹس کی فرنکنسی آ رہی ہے یا ٹویل میں گھٹس کی فرنگنسی آ رہی ہے تو وہ انمیچ ہو جائے گی اور آپ کا ایم سیو کام نہیں کرے گا تو اس لیے یہ سیم ہونا لازمی ہے آئیے اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کرسٹل کا سمبول اس طرح سے رہتا ہے اور اس کے اوپر ٹین کچھ اس طرح سے لکھا ہو سکتا ہے یا ایٹ لکھا ہو سکتا ہے اس کے اوپر یا ٹویل لکھا ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو جو اس کے بتاتا ہے یہ اتنے میگا ہٹس کا ہے ایسی پی سی بھی کے اندر جو زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ یہی کرسٹل دیکھنے کو ملتے ہیں فور میگا ہٹس کا بھی ملتا ہے اور ایٹ میگا ہٹس کا ملتا ہے ٹین میگا ہٹس کا اور ٹویل میگا ہٹس کے اتنے یہ کرسٹل اسی پی سی بھی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں کرسٹل کچھ اس طرح سے لگا ہوتا ہے ایم سی او کے پاس میں جس میں ایک پن اس کی انپوٹ پن ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر سپلائی آتی ہے اور دوسری پن اس کی ہوتی ہے آرٹ پوٹ پن یہ ایک آرٹ پوٹ پن ہوتی ہے اور آرٹ پوٹ پن پہ جب ہم ڈی ایس او سے چیک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کے فرنکنسی وہاں پر بننی چاہیے جو ایم سی او کو ریسیب ہوگی اگر یہ فرنکنسی نہیں بننی ہے تب آپ کا کرسٹل ٹھیک نہیں مانا جائے گا اس فرنکنسی کا بننا ضروری ہے اس میں لو اور ہائی ہونا ضروری ہے جب یہ آسیلٹر فرنکنسی ایم سی او کو مل جاتی ہے تب اس کے بعد ایم سی او جو ہے وہ ای ای پی روم کے ساتھ میں کومنیکیشن کرنے لگتا ہے جیسے اس کے اندر دو آئی ایس کار سی پہ کام کرتی ہے ای ای پی روم اس کے ساتھ میں اب یہ کومنیکیشن کرے گا اگر آپ کو یہ آسیلٹر فرنکنسی ایم سی او کو ریسیب ہو گئی تب ایم سی او ای پی روم کے ساتھ اپنی سوچناوں کا آدان پردان کرے گا اگر یہ فرنکنسی ایم سی او کو ریسیب نہیں ہو رہی ہے تب ایم سی او کسی بھی آئی سی کے ساتھ جو کومنیکیشن کر سکتی ہے ایم سی کے ساتھ میں تو وہ کومنیکیشن نہیں ہو پائے گا اس آسیلٹر فرنکنسی کے بغیر تو اس لیے کرسٹل کا اوکے ہونا بہت ضروری ہے اور بھی کئی طرح کے جو سگنلز ہیں تو وہ ایم سی او اپنا آٹپوٹ نکالنا بند کر دیتا ہے تو اس کے لیے آر ایکس اور ٹی ایکس کے سگنلز بھی آٹپوٹ نہیں ہو پاتے ہیں ایم سی او سے اگر کرسٹل سے یہ فرنکنسی آٹ نہیں ہو رہی ہے تو ایم سی اپنے کئی طرح کے آٹپوٹ نہیں نکالے گا اور ای ای پی روم کے ساتھ کومنیکیشن نہیں کرے گا کرسٹل پر جب بھی ہم چیک کریں گے تو یہاں پر اگر آپ ملٹی میٹر سے چیک کریں گے کانٹینٹی کی رینج پر تو یہاں پر کوئی ویلیو نہیں آنی چاہیے کوئی ویلیو نہیں آنی چاہیے اور اگر آپ سپلائی دے رہے ہیں اور سپلائی دینے کے بعد چیک کر رہے ہیں تو جو اس کی سپلائی کی انپوٹ پن ہے یہ جو کرسٹل کی انپوٹ پن ہے تو انپوٹ پن پر آپ دیکھیں گے تو مان لیجی یہاں پر ون پوائنٹ ٹو بولٹ مل لیں تو اس کے آٹپوٹ پر لگ بھگ مان گے چلیں ون پوائنٹ فور بولٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آٹپوٹ پر تھوڑے سے بولٹز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ آپ ملٹی میٹر سے چیک کر سکتے ہیں کرسٹل کی صحیح چیکنگ جو ہوتی ہے وہ ڈی ایس او کے مادیہم صحیح ہوتی ہے آپ کے پاس ڈی ایس او کا ہونا بہت ضروری ہے ڈی ایس او پر جب ہم چیک کریں گے اور کرسٹل کے اس اسطحان پر جب ہم ڈی ایس او کی پروب لگائیں گے تو ڈی ایس او پر کچھ اس طرح کی ایک سمان رینج کی فرینکنسی دیکھنی چاہیے اور ڈی ایس او پر یہ شو بھی ہوگا کہ یہ کتنے ہٹس کی ہے یعنی کہ یہ کرسٹل مان لیجیے ٹین میگا ہٹس کا ہے تو وہاں لکھ کر آئے گا کہ ٹین میگا ہٹس اور یہ اس طرح کی فرینکنسی بن کر آئے گی تو جس سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ ہمارا کرسٹل کام کر رہا ہے اس فرینکنسی کے عباب میں ایم سیو کسی دوسری آئی سی کے ساتھ میں یا یہی بھی روم کے ساتھ میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا یا انڈور پی سی بھی کے ساتھ میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا دونوں دو پی سی بھی آپس میں دوسری کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے اگر کسی ایک پی سی بھی کا کرسٹل خراب ہے تو آپ اس کرسٹل کو ضرور چیک کریں بس آج کا ٹوپی کہیں پر ہے کسی جلد دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیے آپ کو سامنے ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کو کونسیپٹ کو بہتر کرنے کے ہر ممپن کوشش کریں گے اور جو بھائی پی سی بھی ریپیر کروانا چاہتے ہیں یا ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ